اصحاب قحف اصحاب قحف شہر افسوس جا معزز مانوہ جکہ باشا جا معزز درباری بے ہوا پر اوئے ایمانوارا این بتپرستی کھان نہایت بیزار ہوا دکیا نوس جے ظلم اے ڈاڑ کھان پریشان تھی اوئے مانو پہ جو ایمان بچان جلائے انجی دربار ماں بھجی نکتا اے جو ایک جبل جی گار میں پناہ ورتا ہوں اے سمی رہا ترے سو سال کھان ودیک تائیں ساگی حال میں ستل رہا دکیا نوس جنے انجی گولا کرائی ہے انکھے خبر پہیت اوئے گار جے اندر آئیں تو اوئے نیائیت ناراض تھے اے کا وڑ میں ایو حکم دنوں تو ایک پکی بتٹھائے گار کے بند کھے ونجے تجین اوئے مانو انہی میں بند تھی مری ونجن اے اوائی گار انجی کبر بند جی ونجے پر دکیا نوس ایو کم جنجے حوالے کھے وو نیائیت نیک دل اے ایمان وارو ہو انہ سابے کحف جانالا اے انجو تعداد اے انجو پورو واکیو ایک تختی تے لکھرائے ٹرامی جی صندوق جے اندر رکھی دیوار جی بنیاد میں رکھی چلیو اے ایڈی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بے محفوظ کرایا چلی کجنیاں گاں پوئے دکیا نوس بادشاہ مری ویو اے سلطنتوں تبدیل تھین دیو رہیوں اے سی تائیں جو ایک نیک دل اے انصاف پسند بادشاہ جہیں جو نالو بے دروس ہوئے تخت تے بیٹھو جہیں اٹھٹھ سالن تائیں ودے شان شانکت سان حکومت گئی ان دور میں مذہبی فرقہ بندی بے شروع تھی اے کجمانو مرن کھاں پوئے اتھن اے قیامت جے انکار کرن لگا قوم جو یو حال سی باشارن جو اے غم میں وٹ جی وے ہو اے یو اکیلائی میں گھر جے اندر بند تھی خداوند قدوس عزوجل جی بارگاہ میں نہایت بیکراری سام بادائے کرے دعاوں کرن لگو تو یا اللہ کا ایڑی نشانی ظاہر فرما تو جی مانو کھے مرن کھاں پوئے زندہ تھے ان اے قیامت جو یقین تھی باشار جی یا دعا قبول تھی اے اوچ تو ایک بکرار پہنج بکرن کھے بیارن جلائے انہی گار کے چونڈیو اے دیوار کھے کیرائے چھڑیو دیوار کرن دے ہی مانن کھے ایڑو ڈرپتھو جو دیوار کرن ورا درجن دے اتاں کھاں بھجی ویا اے اصحابے قیف اللہ جے حکم ساں ننڈرمان بیدار تھی ویا اے حکبے ساں سلام اے کلام میں مصروف تھی ویا اے نماز بے ادا کیا ہوں جنہیں انہیں کھے بکھ لگی تو انہیں پہنجے حکس ساتھی یملی خا کے چیوت توان بازار ونی کچھ کھا دو وٹیے چو اے نہائید خاموشی ساں اوہو بے معلوم کریو تو دکیا نوس اصحابے بارے میں چھائرہ دو رکھے دو یملی خا گار ما نکری بازار ویو تو ایو ڈسی حیران تھی ویو تو شاعر میں ہر پاس اسلام جو چرچو آئے اے مانو ظاہر ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کلمو پڑی رہائیں یملی خا ایو منظر ڈسی حیران تھی ویو تو الہی یو کیلو ماملو آئے ان شاعر میں تو ایمان اسلام جو نالو وٹن بے جرم ہو اجو انقلاب کتھاں اے کیا آئے پو ایک نانوائی جو دکان تھی ویو اے دکیا نوسی زمانے جو روپیو دکاندار کھیڑنو جہیں جو حلن بند تھی چکو ہو بلکہ کو ان سکھے کھیڑ سنوارو بے باقی نہ رہو ہو دکاندار کے شک تھیو تو شاید ان شخص کے کو پرانو خزانو ملو آئے پو اے دکاندار ان کے حکومتی عملدار جو حوالے کرے چھڑے ہو اے عملدار ان کھاں خزانے جو بارے میں پچھا گا چھا گئے اے چھایو بدھائے خزانو کتھے آئے یہ عملی کھا بارانے تو کو خزانو نہ آئے یہ اسان جو روپیو آئے عملدار چھاہیں تو اسان کیے منیوت یہ روپیو تمہ جو آئے یہ اس کو ٹریسو سال پرانو آئے اے عرصو گزری ویو ان جو وہاں بار بے بند تھی ویو آئے اے تمہاں انیا جوان آئے انہیں کرے ساف ساف بدھائے تو معاملو چھا آئے ایو بدھی یملی کھا چھایوت تمہا بدھائیوت دکیا نوس باشا جو چھا حال آئے عملدار چھایوت اجروع زمین تے ہن نالے جو کو بادشاہ نہ آئے ہا سمیں سال اگ میں ایک بیمان باشا گزرے ہو جو کو بت پرست ہو یملی کھا چھایو انہاں کل جی گا آئے تا اساں انہیں جی ڈرپ ماں پہ جو ایمان ہے جان بچائے بھگا ہوا سین مجھا ساتھی وے جو ہی ایک گار میں موجود آئین تواں موساں گڑھلو تواں کے انہیں سامل آئین پوئے عملدار ایشہ اور جا موزز مانوں وڈے تعداد میں ان گار وٹ پوتا اصاب کحف یملی کھا جے انتظار میں ہوا جنہیں ان کے واپسی میں دیر تھی تو انہیں مانن یہ خیال کئیو تو شاید یملی کھا گرفتار تھی وے واہے این جنہیں گار جے منٹھتے انہیں مانن جو شور ودو تو انہیں سمجھو تو غالباں دکیا نوز جی فوج اساں جے گرفتار جے لائے پوتی آئے تو اوے مانن نیایت اخلاص سان ذکر الہی این توبہ این استقفار میں مشگول تھی ویا عملدارن گار وٹ پوچی صندوق کے کڑیو این ان ماں تکتی کڑی تو ان تکتی تے اصاب کحف جا نالا لکھلوا این یو بے لکھلو ہو تو اوہا مومنن جی جماعت پہنجی دین جی حفاظت جے لائے دکیا نوز باشا جے رب ماہن گار میں پناہ ورتی ہوئی تو جنہیں دکیا نوز کے خبر پی تو انہیں ایک دیوار ساں انہیں مانن کے گار میں بند کر چھڑیوائے اسائیو آوال انہیں کرے لکھون تھا تو جنہیں بے یاگار کھلے تو مانو اصاب کحف جے آوال کھاں واقف تن عملدار تکتی تے لکھل لفظ پڑی حیران تھی ویا انہیں پہنجے باشا بے دروس کے ہنوا کے جی خبر لینی ایک دم باشا بے دروس پہنجے امیر اہم وزز مانن کے وٹی گار وٹ پوتو تو اصاب کحف وارا گار ماں نکری باشا ساں بھاک رپائے ملا اہم پہنجو واقیو بیان کئو میں وہ جی خدا واند قدوس جو شکر ادا کہو تو مجی دعا قبول تھی اہم اللہ تعالی ایڑی نشانی ظاہر کہی جہیں ساں موت کھاں پہ زندہ تھے جو ہر شخص کے یقین تھی ویا اصاب کحف باشا کے دعاوں ڈین لگا تو اللہ تعالی امان جی باشائی جی حفاظت فرمائے ہانے اصاب کحف اسلام علیکم چیو انگار جے اندر حلیا ویا اہم سمی ریا انہیں آوال میں اللہ تعالی انہیں کے وفات لینی باشا بے دروس سال جے کاتھی جو صندوق بنائے اصاب کحف جے لاشن کے ان میں رکھ رہے ہو اہم اللہ تعالی اصاب کحف جو اڑو روب مانن جے دل میں پیدا کئے ہو جو کئنکے مجال نہ ہوئی جو گار جے منڈتائیں ونی سکے ایڈی طرح اصاب کحف جے لاشن جے حفاظت جو سامان اللہ تعالی کرے چھڑے ہو کوئی باشا بے دروس گار جے منڈتے ایک مسجد جوڑائی احسال میں حکنی مقرر قیوت جیئیں سب اشاروارہ انڈی ہیں ایڈ جے دین جیاں زیارت جے لائے اچن اصاب کحف جے تعداد جے بارے میں مانن جو اقتلاف تھے اوت یا آیت نازل تھی کل ربی آلمو بے عزتہم ما یالمہم اللہ کلیل ترجمو توں فرمائے مجھو رب انہیں جے تعداد کے خوب جانے تو انہیں کے نہ تھا جانن مگر تھوڑا موسیقی